السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے یہ ویڈیو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایز لائیو ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی تھی بہت عرصے سے کہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی اور اس انکوائری میں اس بات کا قوی انکان تھا کہ وہ شکنجے میں آ جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف جو جج صاحب تھے جنہوں ان کے خلاف گواہی بھی دی ت کہ ان کے گھر پہ یہ محترم گئے تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی ان کے گھر پہ جاکے انہوں نے کہا تھا کہ انواز شریف کے خلاف آپ یہ سب کچھ کرو اگر آپ انہوں نے جب انکار کر دیا تھا کہ نہیں کیا کروں گا تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ پھر تو آپ ہمارے دو سال کی محنت کو ضائع کروا دیں گے ویسے بھی فیض آباد کو جو دھرنا تھا اس میں یہ ملوث تھے مبینہ طور پر لیکن اب بدالت کی طرف سے ایک ایسا ان کو کلین چٹ دے گئی ہے کہ اس کے بعد پی ایمل ان کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سیخ پا ہو گئے ہیں کیا کہانی ہے اور کیا معاملہ ہے اور کیوں جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو کلین چٹ ملی ہے ذرا یہ ملائزہ فرمائے حالانکہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا کہ جو فیض حمید کے بھائی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب آپ کا بتا دو کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے کیا تفصیلات ہیں ذرا سنیے گا کہ ذرائع کے مطابق فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی ریپورٹ ون فورٹی نائن صفحات پہ یعنی ایک سو انچاس صفحات پہ مشتمل ہے سپریم کورٹ کے احکامات پہ تین رکنی انکوائری کمیشن سابق آئی جی سید اختر علی شاہ کی صدارت میں ایک تائم تھا اور سابق آئی جی طاہر عالم اور پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سرویس کے سینئر افسر خوشحال خان کمیشن کے ارکان تھے یہاں پر آپ کو بتا دو کہ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن نے طریقہ لبیگ کے فیض آباد دھرنے سے جڑے محرکات کا جائزہ لے کر سفارشات تیار کی تھی اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ریپورٹ میں اسلام آباد پولیس وزارت داخلہ پنجاب حکومت آئی ایس آئی اور آئی بی یہ تمام جو لوگ ہیں یہ مل کر اس پر انکوائری کر رہے تھے اور ان سب کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے جبکہ ریپورٹ میں سابق وزیر قانون زاہد حامد سے متعلق معاملات کی تفصیلات بھی درج ہیں ذرائع کی مطابق ریپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فیض حمید نے بطور میجر جنرل ڈی جی آئی ایس آئی معاہدے کے اوپر دستخط کرنے تھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے یعنی اس وقت آرمی چیف کون تھے جنرل باجوا تھے انہوں نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی آپ کو پتہ اس سے پہلے جنرل فیض یہ بات کر چکے ہیں کہ میں تو جو کچھ کرتا تھا اپنے بوس کے آرڈر کے اوپر کرتا تھا فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے مطابق فیض حمید کے دستخط کے اوپر وزیراعظم شاہد خاکان آباسی وزیر داخلہ احسن اقبال جو اس وقت تھے انہوں نے بھی اتفاق کیا تھا ریپورٹ میں کمیشن نے نیشنل ایکشن پلان کے تمام نقاط کے اوپر عمل درامت یقینی بنانے پر زور دیا اور کہا کہ پولیس کے کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی آہاتہ کیا جائے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا حکومت پولیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے ریپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی جڑوان شہروں کو پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتے ہوئیں اور سینکڑوں افراد جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر زخمی ہو گئے فیض آباد دھرنہ انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پچیس نومبر دوہزار سترہ کو ایجنسی کی تعاون سے معاہدہ ہوا جس پر مظاہرین جو ہیں وہ منتشر ہو گئے اور دھرنے کے دوران فوجی افسروں نواز چریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں دی گئیں سوشل میڈیا پرابیگینڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کتاہی بڑھتی ریپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے دوران شبا شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت کی ملکی قیادت نے کسی ادارے یا اہلکار کو مورد الزام نہیں ٹھہر آیا سیولین معاملے میں فوج یا ایجنسی کی مداخلت سے ادارے کی ساکھ شدید متاثر ہوئی فوج کو تنقید سے بچنے کے لیے عوامی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے عوامی معاملات کی ہینڈلنگ آئی بی اور سیول ایڈمیلیسٹریشن کی ذمہ داری ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پنجاب غفل اور کمزور رہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے امن کو سٹریٹیجک مقصد بنانا ہوگا ریاست آئین انسانی اور حقوق حقوق جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے اوپر سمجھوتا نہ کرے کمیشن نے یہ تجویز بھی دی کہ اسلام آباد تائناتی سے قبل پولیس افسران کو دشوار علاقوں میں تائنات کیا جائے امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور دیگر شعبوں کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے یعنی ایک طرف انہوں نے فیض حمید کو کلین چٹ تو دے دی لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان اداروں کوئی اس طرح سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے جی تو جناب فیض آباد دھرنا کمیشن ریپورٹ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ہارپکر ڈراما کیا کہ ان کو تضاب کے تین کترے پلائے گئے پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کو زہر کلائے گیا پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ امران خان کو زہر دیا گیا اب اس پورے معاملے کے بارے میں ان کے جو وقلہ تھے انہوں نے عدالت کے اندر درخواست دار کی ہوئی تھی کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اصل میں بشرا بی بی کو زمان پارک سے نکال کے اڈیالا جیل منتقل کروانے کا جو اصل منصوبہ ہے وہ امران خان کا ہے کیونکہ امران خان اس بات کے اوپر بڑے خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے یا ڈھیل یا ڈیل کے نتیجے میں کہیں پہ بھی جا سکتی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ یہ بات کھل کر نہیں کر سکتے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی اڈیالا جیل میں امران خان کے ساتھ ہی رہے جبکہ بشرا بی بی اور ان کے وقلہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو بظاہر وہ آ کر بیانات دیتے ہیں اس کا ایک عملی جو آج نمونہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں کہ بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست کو آج جج صاحب نے انتہائی غصے کی حالت میں جو ہے وہ خارج کر دیا کیوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ سابق وزیراعظم اور بانی چیئرمین امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی ادم پیروی مطلب ان کے جو وکلہ ہے بشرا بی بی کی وہ پیش ہی نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے وہ سیریس ہی نہیں تھے جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ وکلہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی جیل چلی جائیں جرد صاحب نے ریمارکس دیئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی سب جیل یعنی کہ بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست کے اوپر سماعت کی بشرا بی بی کی طرف سے کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا وکلہ کی ادم پیشی پہ عدالت نے اظہار برہمی کیا اور استفسار کیا کہ بشرا بی بی کے وکلہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے اگر وہ یہ کیس جیت جاتے تو بشرا بی بی جیل چلی جاتی وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی جیل چلی جائیں مزاک بنایا ہوا ہے سرکاری وکیل کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عید پہ بانیہ پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی تھی جسٹس میاگل حسن جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ سائیڈ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی اور آپ بھی ٹھیک نہیں کر رہے دونوں طرف سے عدالت کی ساتھ سیاست کھیلی جا رہی ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے وکلہ نے یہ شور مچایا تھا کہ بشرا بی بی کی ملاقات نہیں کروای جا رہی جی عمران خان کے ساتھ شویب شاہین آئے اور وہ چلے بھی گئے اور پھر واپس نہیں آئے انہوں نے کہا عدالت نے بشرا بی بی کے بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقیلی کی درخواست کو خارج کر دیا درخواست خارج ہونے کے کچھ دیر کے بعد بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل واپس عدالت میں آ گئے یعنی ڈراما لگایا ہوا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ گل صاحب آپ کی درخواست ادم پیشی پر خارج کر دی ہے اب آپ درخواست بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں عثمان گل ایڈوکیٹ نے موقع اپنایا کہ ہم پیٹیشن بحالی کی درخواست ابھی تھوڑی دیر میں دائر کر رہے ہیں تو یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سارے نہ بس لوگوں کے ساتھ انہوں نے باہر آ کر ڈرامے لگائے میں حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا یا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پشلے مہینے جو الیکشن کمیشنر تھے پنڈی کے انہوں نے الزامات آئید کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے اور نون لی کو جتوایا گیا ہے اور بڑے سنگین قسم کے الزامات انہوں نے آئید کیے تھے وہ بھی عضالت کے اندر پیش نہیں ہوئے کیا معاملاتیں ذرا سنیے گا کہ راولپنڈی کی مقامی عضالت نے چودہ مارچ کو سابق کمیشنر راولپنڈی کو تلبی کا نوٹس جاری کیا لیاقت چٹھا نے تلبی نوٹس پہ اپنا جواب وکیل کے ذریعے عضالت میں جمع کروایا سابق کمیشنر راولپنڈی نے عضالت کی طرف سے تلبی نوٹس پہ جمع کرائے گئے جواب میں کہا کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں 21 فیبرری سے انکوائری چل رہی ہے اور انکوائری میں پیش ہونے کے باعث عضالت میں پیش نہیں ہو سکتے عضالت نے لیاقت چٹھا کے وکیل کو دلائل دینے کے لیے پانچ دن کی مولت دیتے ہوئے کہا کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 20 اپریل تک ملتوی کر دیتے ہیں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو کمیشنر راولپنڈی چٹھا ہے انہوں نے عام انتخابات میں دھاندی کیلئے سہولت کاری کا اعتراف کرتے ہوئے سترہ فیبرری کو اپنے عدے سے استیفہ دیا تھا اس وقت یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمیشنر راولپنڈی چٹھا کا کہنا تھا کہ میں نے انتخابات کے دوران راولپنڈی ڈوین میں نائنصافی کی ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ میں تبدیل کر دیا راولپنڈی ڈوین کے تیرہ ایم این ایز جو ہیں وہ ہارے ہوئے تھے اور انہیں ستر ستر ہزار کے لیڈ یعنی دلوا کر ہم نے ان کو جتوایا تھا انہوں نے الزام لگایا تھا کہ الیکشن میں ہونے والی دھانڈی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس پاکستان بھی ملوز تھے یعنی انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر بھی الزام لگا دیا تھا انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی عدو سے مصطافی ہونا چاہئے لیاکت چٹھا نے یہ بھی کہا تھا کہ راولپنڈی ڈوین میں انتخابی دھانڈی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اپنے عدو سے مصطافی ہونے کا اعلان بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ خبر دیتی کہ یہ صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں بس چند دن رہے تھے اور اس وقت یہ کیا کر رہے تھے صرف اور صرف پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کو آفرز مل رہی تھی کہ باہر کے ملکوں میں آپ کو سٹ کر دیا جائے گا اور آپ جنب یہ سارے بیانات دیں اور انہوں نے کچھ دنوں کے اندر اندر پاکستان سے باہر بھاگ جانا تھا لیکن ان کو وہ موقع نہیں مل سکا تھا اور اب عدالت کے اندر بھی پیش نہیں ہو رہے اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پولیس اہلکار بلکہ ایک نہیں دو پولیس اہلکار جنہوں نے اپنی وردیوں کو آگ لگائی تھی یہ کہہ کر کہ ہم مصطافی ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں جانا چاہتے ان کے خلاف بھی جب انکوائری ہوئی تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ لوگ کو باہر کے ملکوں میں سیٹل کرا دیں گے وردیاں چلاو اور ریاست کے خلاف بیانات دو امانداری سے بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جنرل فیض حمید کو جو کلین چٹ ملی ہے یہ وہی حساب ہے کہ جس کی لٹھی اس کی بھینس یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے بوشہ بھی بھی جو ڈراما کر رہی ہیں ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ مجھے اڈیالا جل منتقل کیا جائے اور دوسری طرف ان کے وہ قلعہ پیشنی ہوتے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ جو چیف لیکشن کمیشنر جو ہیں اب یہ بھی پیشنی ہو رہے اس کے اوپر جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں اشئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ جانا ہرگز میں بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا وقت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے وقت